اے میرے حوگزوے کے رہنے والے کماری ڈسٹک کے میرے ساتھیوں میرے بزرگوں میرے نوجوانوں اللہ تعالیٰ یہ دونوں وقت دونوں حالات ہم پر بھیگ چکا ہے ہم پر پرے سے پرا ٹائم آیا ہم نے پاکستان کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائی ہم نے دوسری پارٹیوں کی طرح پاکستان کی ہینٹ سے ہینٹ بجانے کی بات نہیں کی ہم نے ہمیشہ ریاست میں رہ کر ریاست کے اندر کام کرتے ہوئے پاکستان کے آئین میں رہتے ہوئے اپنے حقوق پر بات کی ہے بابا کے دول بات کی ہے کبھی پاکستان کے خلاف بات نہیں کی اور دوسرا وقت ہم پر وہ آیا جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس شہر میں کچھ اہو دے دیئے میرے زمانے میں جب مجھے اللہ تعالیٰ نے اسی پارٹی میں رہتے ہوئے جب مجھے شہر کا میر بنایا حکتبے کے رہنے والوں مبارک ملج کے رہنے والوں لیاری کے رہنے والوں تم جانتے ہو جس وقت یہ شہر رات میں سوتا تھا مصطبہ کمال اس کے ساتھی راتوں میں جا کر اس شہر کی خدمت کرتے تھے راتوں میں جا کر اس شہر کو بناتے تھے تاکہ تمہاری صبح ہونے سے پہلے تمہیں اچھے حالات اچھے وقت کو دے سکیں یہ یہاں سے لے کر مبارک ملج تک اور یہ پوری روڈ ہمارے زمانے میں پہلی دفعہ بنی مبارک ملج کے تہتر گھوٹوں کو آپس میں ملایا وہاں پر جا کر موڈل سکول تعمیر کیا وہاں پر جا کر ڈسپلسری کھولی جب وہیں کے لڑکوں کو وہیں کے رہنے والوں کو اسی جگہ پہ نوکریاں دیں کوئی مبارک ملج اس زمانے میں جاتا نہیں تھا کیونکہ رستہ ہی نہیں تھا ذرا سی بارش ہو جاتی تھی تو دو دو دنوں تک مریض کو کاندوں پہ لے کر دو دو دن تک پیدل سفر کرتے تھے اور جا کر اسپتال پہنچاتے تھے اللہ تعالیٰ نے یہ جب ذمہ داری تھی 70 کلومیٹر دونوں طرف یہاں سے لے کر مبارک ملج اب ریور روڈ سے جا کر دونوں سڑکوں کو ملایا اسی دور میں تین چھوٹے ڈیم بنائے اس ڈیم کا فانی جو جمع ہوتا ہے آج بھی لوگ اس فانی کو پیتے ہیں یہ مبارک ملج لوگوں نے آنا جانا اس وقت شروع کیا جب وہ سڑک بنی آج وہاں پر اسی زمانے میں میرے پاک زبھل دیا تھی جب لوگ جانا شروع ہو گئے اور لوگ سائل سمندر پہ جانا شروع ہو گئے تو میں نے ایک دن میں پچیس نوجوانوں کو وہی پر گھوٹا خوروں کو سرکاری نوکری دی کھڑے کھڑے سرکاری نوکری دی اسی مبارک ملج کے رہنے والے گوٹوں کے لڑکوں کو ایک بھی روپے غشوت لیے بغیر مبارک ملج جو ریسکیو کرنے والے جو تیراک ہوتے ہیں ان کو سرکاری نوکری دی کیونکہ لوگوں نے جانا آنا شروع کر دیا وہاں کی کوڈمی اٹھنے لگی لوگ خرچ کرنے لگے یہ آج لیاری میں اس زمانے کے سارے کونسلروں کو یوسی ناظمین کو چیرمنوں کو اس وقت کے ٹاؤن انچارج کو بلا کر پوچھو کہ آج جو لیاری میں ساٹھ لاکھ گیلن پانی جب کے تھری سو ملین گیلن پانی کا منصوبہ ہم نے کمپلیٹ کیا تو لیاری کو لیاری ایکسپریس میں کی سڑک کے نیچے سے پوری پانی کی لائن گزار کر ساٹھ لاکھ گیلن پانی روزانہ لیاری کے لیے اس مصطفہ کمال کے دور میں اینکیم کے دور میں وہاں پر ہم نے لیاری کو پانی دیا اس کے دیل تک پانی پہنچایا اس سے پہلے لیاری میں کوئی بھی ڈائریک پانی کی لائن نہیں تھی میرے بھائیوں بزرگوں نوجوانوں لیاری کا ایک کونسلر میری زبان والا نہیں تھا لیاری کا ایک بھی کونسلر میری پارٹی والا نہیں تھا لیاری کا ٹاؤن ناظر میری پارٹی کا نہیں تھا لیاری کا ایم پی اے میری زبان بولنے والا نہیں تھا ہم نے اس وقت بھی رنگ نسل زبان مسلک سے بالاتر ہو کر گراچی کے رہنے والے ایک ایک انسان کی خدمت کرنے کی کوشش کی اور لوگوں نے اس خدمت کو دیکھا ہے اور گراچی جو گراچی کے جزیر آباد ہیں تین تین سالوں سے انسان وہاں پر آباد تھا اور ہیں بابا آئیلینڈ سولی آباد شمسپیر بابا آئیلینڈ تین تین سو سالوں سے ساٹھ ہزار فیملیز رہتی تھی وہاں پر ساٹھ ہزار فاندانوں کو کوئی پینے کا پانی نہیں تھا صبح جب اٹھتے تھے سو کر تو کشتی میں سفر کر کے سات کلومیٹر سمندر میں جاتے تھے کیپیٹی کا ایک نلکہ لگا ہوا تھا وہاں سے پچاس روپے میں ایک کنستر بھر کے لے کر آتے تھے اندازہ کریں ساٹھ ہزار فیملیز بچے بھی ہیں بوڑے بھی ہیں بزرگ بھی ہیں ماں بھی ہیں جوان بھی ہیں اپنا سارا پینے کا پانی ایک نلکے سے پچاس روپے دے کر کنستر لے کر آتے تھے تین سو سالوں سے انسان آباد تھا خدا کی قسم انہوں نے کتنے ہی صدور سے کتنے ہی وزراء آزم سے کتنے ہی گورنروں سے کتنے ہی وزیر آلہ سے کتنے اپنے ایم پی ایس سے ایم ایس سے وزیروں سے فریاد کرتے 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 ان کی کئی نسل قبر میں چلی گئی ان کو کسی نے پانی نہیں دیا اللہ تعالی نے جب ہمیں یہ ذمہ داری دی تو اسی ایم کیونکہ میر مستویٰ کماد سے اللہ تعالی نے یہ کام کروایا کہ لوگ خوشی پہ پانی نہیں دیتے ہم نے سمندر کے اندر پانی کی لائن ڈال کر ان ساٹھ ہزار گھر والوں کو پانی پہنچایا اور ایک لائن نہیں دو دو لائنیں اور ساٹھ ہزار گھر والوں کو ساٹھ ہزار فیملیز کو سمندر میں پانی کی لائن ڈال کر اس زمانے میں جس زمانے میں ہمارے پاس اس شہر کی ذمہ داری کی پہنچایا ہے ایک آدمی میری زبان بولنے والا نہیں تھا ایک یوسیف کانسلر میرا نہیں تھا ایک ایم پی ایم 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 میری زبان والا نہیں تھا